قرآن ماہو شفاء ورحمت للمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تمام احباب محبت اللہ علیہ وسلم پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک ورسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ واجب الاترام اصل بیان توڑے میرے عزیزم استاد علماء حضرت مولانا محمد عمران صاحب دا پرانا طولہ خادمہ صرف حاضری مقصود دے اللہ تعالی میرے بھائی مجھے دے بغفرت فرماوے اللہ تعالی جنت الفردوز اندر آلہ مقام نصیف فرماوے دوستو قرآن کریم دی جو آیات بجنات حضرات دے سامنے تلاوت کرنڈا شرف حاصل کیتا ہے سرکار دعالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک حدیث آب حضرات دے سامنے تلاوت کرنڈا عزاز حاصل کیتا ہے اللہ نے اس آیت پاک دے اندر فرمائے میری کلام قرآن مجید برحان رشید شفا ہے وَنُلَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومنہ واسطہ ایمان والا واسطہ شفا ہے ہر بیماری دا حلاج بھی قرآن کریم دے اندر ہے بخشش نظریہ بھی قرآن کریم دے اندر ہے اللہ کریم دنیا دے بھی تمام پریشانیت تکلیفت مصیبتان بھی قرآن جسد کے دور فرمائے دے قبر دیا تکلیف ہمیں آسان فرمائے دے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ قرآن دے صد کے انہوں راضی کرے سی اللہ کو جنت دا پروانہ عطا فرمائے سی قرآن دا دامن نہ چھوڑو قرآن بڑی شان والی عظمت والی اللہ دے سوڑی کلام حصول برکت واسطے ذریعہ نجات واسطے دنیا دے پریشانی نجات حاصل کرنے واسطے صبح و شام قرآن دے تلاوت کرو قرآن دے زیارت کرو جو پڑھوائے ہیں قرآن دے صبح و تلاوت کرے سمدے وقت قرآن دے تلاوت کرے جو نہیں پڑھوائے کم اکم صبح و اٹھوکے قرآن کو چومیں چاہ سینے نہ لائے چاہ اللہ اپنی سونی کلام دست کا سارا دن میرا سونہ پڑھا دنیا بھی سونی پڑھا اللہ پڑھا تھا نہ میری آخرت بھی سونی پڑھا یہاں رہے قیامت اللہ فرمائے میرا بندہ تا ہے میری کلام دے عزت کیتی ہے پڑھا ہویا نامے والی چونکے تے اب خیتے رکھتا ہوں سینے لائے لائے تا ہوں افسوس ہے کہ ایسا بچہ نویونیوریسٹیات انگلیشوہ سے بھیل دیتا ہے قرآن دے زیارت کرنا چھوڑ دیتی اسے نمازہ پڑھنے چھوڑ دیتی اسے کیا کھٹی کیتی مران کے بعد منکبات ویتیار ہو گئے دیا بڑی تعریف تعریف کرنا بڑا سواب ہے جتے سو بندہ چالی بندہ آکے اللہ چنگا ہائی اللہ چنگے کم کرنے دا اللہ فرمائے دے جی میوی ہائی میلے مومن بندے آہ دے پہنے بس میں بھی آدھا چنگا ہائیں میں بخشا ہوں لیکن وہ بندے دے کردار دیکھو جائے اسی سال یا سو سال زدگی گزاری ہے کہیں وہ نشانہ لاپیادہ کرنے دا رب دی عزت دی قسمیں دیکھنا یہ ہے کیا اس نے جماعتا نماز میں پڑھی آئے کدھا جمعے دے گیا ہے اللہ دے بندے چاند روزہ زدگی ہے کیا ہے اسی سال پلے نہ اسے داڑی رکھا سکے نہ مسلمان والا کوئی اسی سال شکل شباد ہے پانچ بک نماز فرض ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے قرآن بڑا منا ہی بچے لو عالم بڑا منا ہی دین دا مبلغ بڑا منا ہی بچے سال روچے پاسے ٹور گئے آؤ قرآن کو لپچھو نبی دے صحابہ کو لپچھو کے لئے دے نبی نے قرآن دے متعلق کیا فرمایا ہے ریاض الجنلہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے جماعت موجود ہے نبی علیہ السلام دے شریفہ نبی دے صحابہ دیارس اللہ دنیا دے اندر میں کہنا سنونا مل کرانجرہ آخرت دنی میں میں نے وہاں سے سمال پڑھنے تھے دنیا دے زندگی بھی سوڑی بڑے میں نے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ قرآن سارا رحمت برکت والا ہے قرآن دے تلاوت نہ چھڑے کہ سورہ یاسین وظیفہ بڑا گھنو سورہ یاسین قرآن پاک دلے اے حصول برکت واسطے دنیا دیئے پریشانیت و نجات حاصل کران واسطے تے آخرت دنی مغفرت واسطے سورہ یاسین پڑی ہے مرے پاک نبی نے فرمایا دلیا دیا پریشانیت و دوروں میں زندگی قیابت والدین اللہ عزی مغفرت فرما رہا ہے حضور دے صحابی فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جماعت دے اندر موجود نے آپ قرآن دے عزبت بیان فرما رہینا اور اے بھی ارشاد فرما رہا ہے لوگوں جو میں ہر انسان دا ہر چیز دا دل ہوندہ ہے امی اللہ دے قرآن دا دل سورہ یاسین حضرت قائنس فرما رہا ہے ہر چیز دا دل ہے قرآن دے دل کے آئے سورہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین تلاوت کی تھی اللہ علیہ وسلم دا ختم قرآن دے سواب عطا فرمیسی کتنا دا ختم قرآن دے سواب اللہ حد و سورہ یاسین پڑھنا لے قواتا فرمیسی اور حضرت قائنس فرما اس نے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دیا مندلہ اللہ علیہ وسلم اس نے سان فرمایسی دے کبر دیا مندلہ اس نے سان فرمایسی بھئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی حضرت حسان رضی اللہ تعالی نے کو روایت ہے قرآن دے چھوڑی تحیصے تجھے نور نمو چمکے نا نماز بھی پڑھے قرآن دے تلاوت بھی کرے مذہب یا حضرت سان رضی اللہ تعالی نے فرمایے سرکار دی پاک مسجد دے صحابہ اکرام دے جمع غفیر ہے میں سردہ بھیا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین دا پک کا وظیفہ مقرر کر گھندے اللہ کریم دنیا پریشانیاں دور فرما دے سی اور سکرات موتوں دے واسی حسان فرما دے سی اللہ تعالی نے فرمایے مرن والدے قریب جا کے بیٹھے کرو صورت یاسین پڑھی کرو صورت یاسین برکت نال اللہ دے خاتمہ ایمان دے فرمایسی اللہ نے بندے گھر دے جو پڑھا یا کونہ اسی صورت یاسین کیا پڑھیں سے بچے تھے ٹرکے کالیج انہیں تھے تصویل دار تھے ساندار بڑھنا ہے ایسی ڈی سی بڑھنا ہے جیلے توہر مردہ بیاں ہیں زندگی ساری تاو بدکاری بھی جو گزاری ہے کہ ہر کام جنا کیتا ہے حضور دی شریعت دی دشمنی کر کے کیتا ہے شریعت دیا حد دا پروڑیا ہی نہیں عمال تیرے پلے تو جی گناہ دے سر چاہیے دے سر تے رکھی میں دے گناہ دے پگڑی اور مردہ پہ سکرات لگے پڑھیں اور کھر دے ودن گلیاں دی دروہ دے ودن کھڑ گئے مسید دے بوہ دے کھڑے اب با فاتری تھی دا سکرات لگے اور کئی دن تھی کہنا قرآن پڑھا سورا یاسین پڑھا مولی صاحب پہ کرے بوریاں گھرڑیاں ہوں دی مولی صاحبی قرآن چاہا کے تردے قرآن آتا میں دے اے مولانا کتھیں گھتی میں دے جائے ساری زندگی میں دشمج کی تھی ہے جو دے دروہ دے میں نو گھتی ہوئے نے جنا بچے قرآن پڑھے رہا خوشکسمت ہے میرا بچہ میرے شگرد حافظ سلطان دی اندر دو پدر عالمی حضور دی مسئلہ تباہ کے پڑھیں دے پاہی رہاں اللہ بے عزیز مولانا عمران صاحب دے زندگی درات کرے اللہ علاقے نوں پورے تھل کو چپکا رہی تاہی سی بکتو مار گئے پہلے جناب لکھا روپیہ لو جی بچے بندر آپ پورس کرو دے بھلو میں گھلاو سیاسیاں دے بوہے دے منجو پیر چمو لکھا روپیہ دے رشوے چاہ کے پھرو اللہ کرے آمینے بچے دے اللہ کرے آمینے بچے دے کوئی لکھا روپیہ آمینے دروہ دے اللہ دے قرآن پڑھا نبی دے دیمدہ مبلک مفتی بڑا کائنات تنہیں پتر دے بوہے دے آکے جھک سی براہ بات ہے جی زندہ بات قرآن جو سوڑیتہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ پاک حدیث جو سوڑیتہ اسے مردہ پہ سکرات لگتو ہے موت دراب سیرتے ملک الموت سیرتے بٹھے اللہ اے تو مرنہارے دل پچھو پاپا ساویاتے حال دے بھی امینجل کیا بڑی ہے سکرات موتی و جا تو سکرات الموت بالحج سکرات موت حق سلمانو بچہ نو دین سکھو قرآن دا قاری بنو یہ چاہدہ دی ہارے کیامت رب دے درباری سکھرو سکھرو ہوما تیرا بچہ دین دا مفتی دین دا مبلغ ہوئے اللہ جو قرآن دا قاری ہوئے حضرت حصال فرمائن نبی پاہ سلام کو لن بیٹھا میں سنتا بیا رب دی زدی قسم نبی دے صاحبی فرمائن ذرا پیش دی کمی پیشی کونی سرکار نے فرمایا قرآن کریم سارا رحمت برکت والے جنہ سکرات لگیو من سورہ یاسین بڑھو اللہ دی مندلہ سان فرما دیسی سورہ یاسین دی پرکت نال اللہ تعالی اندہ نیہارے کیامت بخشن فرما دیسی سورہ یاسین اپنا معبول بڑا گیا نبی پاہ سلام دا فرما دے سندہ باگت شادی معاذبات بس طرح دے بجن دو پہلے سورہ یاسین پڑھ دے اللہ دے پاہ نبی نے فرما ہے کیامت والدین اللہ دے مغفر فرما دے سی صبح جب صبح دنی ماز سورہ یاسین دی تلاوت کیتے ہیں اللہ دے ساری دنیا دی حاجتہ پوری فرما دے سی پریشان نہ ہو سی نبی پاک علیہ السلام دی پاک حدیث حضرت عمص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں نے پاک محمد نے فرما میں نے صحابہ جنہا سورہ جاسین دنیا 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 زندگی پوری گزاری دنیا 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 سیدا سیدا عبد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو روایت فرما دے فرما دے میں صحابہ پاک اعتماد موجود ہاں بھی میں نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صحابہ تیرا صورت یاسین پڑھتا ہے کیا مطالب جن اللہ تعالی حقیق کا حرف دے بدلے اللہ انہیں در اجات بلند فرمیسی دنیا دے در حقیق قلاف دے بدلے اللہ انہیں مغفرت دے بخشت فرمیسی گلاب آم فرمیسی میں یہ پڑھتا بنینا یہ بہت سارا صورت یاسین فضلت پیان اگیاو صورت ملک دی عظمت بیان سو اگیا صورت ملک کا کتنا شادی کتنا مقام نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے گیا صورت ملک لوں اپنا وظیفہ بڑھا ہے معمول بڑھا ہے اسی اشاد بعد صورت ملک پڑھ دے اللہ تعالیٰ انہیں گھار دی حفاظت واست ہے ایک فرشتہ مقرر کریں دے جرا ساری رات انہیں گھار دی بھی نگراری کریں دے اپنے نورانی پردنال اوندہ جنابی والا بھی چھوڑا بڑھا دیں دا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صورت ملک دی بڑی عظمت بیان سکتا ہے فرمائے دنیا تو مرسی نا اللہ اون کوئی شہید دا مقام اطاف فرمائے سی زاکر بڑھو اللہ دے قرآن دا ایک غضبہ دے سرکار تشریف گن گئے صحابے کرام اب دے خیمے نصف کریں دے پاہن حضور دے ایک صحابی نے خیمہ تیار کیتا وہ خیمے دے اندر زمین دے بھی چوں صورت ملک دی آواز آ رہی ہے نبی علیہ السلام دے خدمت پاک علیہ السلام دے عرسل اللہ علیہ السلام جتے میں خیمہ نصف کرتا ہے وہ دے صورت ملک دے پہن دے آواز آ رہی ہے زمین دے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی منا غلام اتے دفن کیتا گئے دنیا دے در صورت ملک کا وظیفہ پڑتا ہے آج کبار دے میں صورت ملک پڑتا بیت کیامہ تاک پڑتا رہا سی کیامہ تالے دن صورت ملک ایت الکرسی قول شریف قرآن سارا تیری شفارات کرے سی اللہ دنیا دے در اسم نے میرے نال محبت رکھی آئی آپ نے بچہ نو قرآن پڑھایا ہا سی اللہ قرآن در قاری فرمایا ہا سی اچھے استاد گلو کی رد نال تلف سونے دنال قرآن پڑھایا ہا سی اللہ سارا تیری شفارات کرے اللہ دو انہوں بخش دے مختصارے جی اتنے دے کافی ہے اللہ تعالی تھانو قرآن دا غلام بڑھاوے پسا بھی قرآن پڑھو تھا بچے بھی قرآن پڑھے میں بڑا خوش ہاں کافی دوست پہلے دا تفسر کرے میں استاج کیوں والا اتنی وڑی بیجنس اتنے سال کام کے والی ملہ گریتے ہوگا ہے یہ مزہ ہے جی گھر بیٹھ رہا وہاں کیا ملے ہاں اللہ دے رسلت کوئی ٹل دے اللہ تعالی اوندہ محافظ بڑھوے دے اوندھو تے آپ کے رحم دے نزول فرمائن دے اور جب آپ نے والدین دے بخشش دا اسال سواہ کا ذریعہ پڑھے دیں وہاں میں بچہ عرفان ہوئے وہاں میں کوئی بھی عزیز بچہ ہوئے والدین دے اسال سواہ کے واسے ضرور میں ایک کم کرونا جب بڑے احسان عظیم ان اولاد ہوتے یار جب مرد تو گھن کے تو مرد نہ تا خدمت کی تھی ہنیا اگر اللہ دے گھار نو عباد کرے سن اللہ دے قرآن پڑھے سن قرآن والے کو مرد والے کو اللہ دے عظیم عطا فرمیسی والدین دے بڑے احسان ہیں انہیں دے ہنگی گھڑی دے احسان سے نہ لہا سکتے انہیں دے مرد دے باہر سونے کام کرو اپنے بچہ میں قرآن پڑھو اللہ دے کتنا احسان عظیم ہے کہ ہر محلے کے وچہ سارے عزیز بیٹھیں قرآن پڑھیں دے بیٹھیں دے والمرکزی تعلوم مدرسہ مولا عمران صاحب نے بڑھائے ترستہ بیٹھیں آبینا بچے قرآن دے قاری بڑھنا حضور دے حدیث دے عالم بڑھنا عالم آئے بیٹھیں قرآن دے قاری آئے بیٹھیں آپ انتوارج بیٹھیں چاہیے دے ایسا کو کہ سارے چار بچے جہیں کم اد کم ہکر ہوتاں دین آنے پاس سوی لانے جو ساری آخرت بڑھونے بچے دے قارد آمن یاد آمن کم اد کم کارے گھار دے جہیں کم دور بچہ بنجے کتنا مدرس دی روڑک بڑھنے سی دے کتنے عالم لکھتے جہاں میں محصر بڑھائی آئی سارے بزرگاں کئی ٹھوٹ گئے کوئی بنجڑا لے ہی نہ اج کتنے رنگ ہی نہ جمعہ اتھائیے عید اتھائیے پنج بار مات جمعہ گوٹیں بچہ دے تعلیم انہوں سے بہت بڑا رحمت دا دریافت چلتا ہے اور دیوے مدرسہ بڑھا چھوڑا ہی نہ اندی بھی کوئی کمی نہیں تو ساپڑے بچے بھیجو قرآن دے قارد آمن بڑھو انشاءاللہ رنگوں سے ہکڑی آر نقشی بدل ویس سارے گھرگھاری جو آمن ہو سن جی گھرگھاری قرآن دے حافظ انتے ناظرین پڑے ہوئے ہی نہ اللہ تعالی توارے بچے دین دا مفتی بناوے دین دا عالم دا مبلغ بناوے جیرے پوری دنیا دے حضور دے دین دی تبلیغ کرے نا ما علیہ اللہ بناوے